السلام علیکم پرانے زمانے میں بنے اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا اور جو آدمی انکار کرتا تو اسے سخت سزائیں دے کر حلاق کروا دیتا پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لائے گیا لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے اگاہ تھے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگو کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تقلیف پہنچے چنانچہ ایک سبائی نے عابد سے کہا آپ مجھے ایک بکری کا بچہ زباہ کر کے دے دو جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے اندیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا بادشاہ یہ سمجھے گا آپ اس کی خیش کے مطابق اندیر کا گوشت کھا لیا اور اس طرح آپ بھی ہلاگت سے محفوظ رہیں گے عابد نے بکری کے بچہ زباہ کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لائے گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اندیر کا گوشت لائے جائے منصوبے کے مطابق تو اس سبائی نے بکری کا گوشت عابد کو دیا بادشاہ نے کہا میرے سامنے اندیر کا گوشت کھاؤ عابد نے کہا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا یہ سنکا سبائی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا آپ بلا جیجک کھا لیں عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا ظالم بادشاہ نے سبائیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں جب عابد قتل کے لئے جانے لگے تو وہی سپائی قریب آیا اور کہا آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا آ خدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا عابد نے کہا ایسی کوئی بات نہیں بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجرور کیا جائے گا تو لوگ کہیں کہ فلان عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لئے فتنہ ہرگز بنانا نہیں چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ عابد خموش ہو گیا اور جلاد میں اس کا سر تن سے چُتا کر دیا اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا اور اگر ہمارے چینل فلیش سٹوریز پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت رہو لیں شکریہ